اسرائیل کے خلاف جنگ میں پاکستان ایران کو میڈیم رینج شاہین بیلسٹک میزائل پروائیڈ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جی ہاں یہ ریپورٹ شائع ہوئی ہے دی یروسلم پوسٹ جو کہ اسرائیل کا ایک اخبار ہے اور انہوں نے تشویش کا اظہار کی ہے کہ پاکستان یہ سوچ رہے کہ جنگ کی صورت میں ایران کو میزائلز پروائیڈ کرے یہ بڑی ہی حیران کن صورتحال ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ بات کس طرح سامنے آئی ہے اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں بسکلی ہماس کے لیڈر اسماعیل ہنیا کی اسیسینیشن کے بعد اوائی سی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا اور یہ اجلاس پاکستان اور ایران نے کال کیا تھا پاکستان اور ایران نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ایمرجنسی میٹنگ کال کی جائے یہ میٹنگ سعودی عرب کے شہر جدہ میں منقض ہوئی تھی اور اوائی سی کے بہت سے فورن منسٹرز نے اس میں شرکت کی تھی یروسلم پوسٹ کے مطابق اس میں بہت سے عرب لیڈرز نے بھی شرکت کی تھی اور وہ انہی عرب سورسز کا بتاتا ہے کہ سیورل عرب سورسز ریپورٹڈ یعنی ان کو کنفرم کی ہے بہت سے عرب سورسز نے نام نہ بتانے کی شرط پر کہ پاکستان یہ پلان کر رہا ہے ایران کے ساتھ کہ اگر ازرائل کے ساتھ معاملات اسکلیٹ ہوتے ہیں تو ہم آپ کو میزائل پروائیڈ کریں گے شاہین تھری میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز اسماعیل ہنیا کو چونکہ تہران میں اسیسنیٹ کیا گیا تھا اسرائل کی جانب سے لہٰذا ایران کی بھی یہی کوشش ہے کہ اس کا جواب ڈیریکٹلی ازرائل کو دیا جائے اور اس حوالے سے جو سارا ایکسز آف ریزسٹنس ہیں جس میں حزباللہ، انساراللہ، اسلامی ریزسٹنس گروپ اور ایران یہ مل کر ایک سٹرائک کرنا چاہتے ہیں ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک کرنا چاہتے ہیں ازرائل کے اوپر اور حزباللہ کے مطابق یہ ایک ایسا اٹیک ہوگا جس سے ازرائل کی جڑے ہیل جائیں گی اور اس حوالے سے امریکن انٹیلیجنس کی بھی ریپورٹس ہیں کہ جو ایرانین ملٹری ہے اس اٹیک کے لیے کس طرح پرپیر ہو رہی ہے وہ ملٹری ایکسزائزز کر رہے ہیں اور اپنے میزائل لانچرز کو موف کر رہے ہیں پاکستان کے علاوہ روس کی بات کریں تو وہ بھی ایران کو جدید اسلحہ پروائیڈ کر رہا ہے دنیو یورک ٹائمز نے اس حوالے سے ریپورٹ کیا اور انہوں نے دو ایرانین سورسز کی بات کو کنفرم کیا کہ ان کی بات چیت ہوئی ہے دو ایرانین لوگوں سے اور انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ موسکو نے ایران کو جدید اسلحہ پروائیڈ کرنا شروع کر دیا جس میں ایڈوانس ریڈار سسٹم ہے اور ائر ڈیفنس ایکوپمنٹ ہے اور یو ایس آفیشلز اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو وہ اس وقت بھرپور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ خطے میں پوری سیچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے ان کو ڈر ہے کہ ایران ایک بڑی ہولناک سٹرائک کر سکتا ہے اسرائیل کے اوپر لہٰذا وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ انٹینشنز کو ڈیفیوس کیا جائے اپنے دوست اسرائیل کو بچایا جائے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کیا اسرائیل سے اتنا بڑا پنگا لے سکتا ہے کہ ایران کو اپنے میزائلز پروائیڈ کرے دیفنیٹلی یہ چیز اسرائیل کے اگینس جائے گی کہ اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن کو پاکستان میزائلز پروائیڈ کرے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی ہنڈر پرسن تصدیق نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک اسرائیل کی اخبار میں چھپی ہے اور وہ جو عرب سورسز کا بتا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کن عرب سورسز کا بتا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی عرب سورسز نے سنا بھی ہے پاکستان کی جانب سے تو اس کی بھی دو تین پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایران کو سپورٹ کر سکتا ہے ایز ای برادر اسلامی ملک کیونکہ پاسٹ میں ایران نے بھی پاکستان کو ملٹری سپورٹ پروائیڈ کی ہوئی ہے جب پاکستان کے پاس گولیاں ختم ہو رہی تھی انیس سو پین سٹھ کی جنگ میں تو ایران نے پاکستان کی مدد کی تھی تو ہسٹوریکلی ایک بھائی چارے والا تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے کہ پاکستان ایران کو مزائلز پروائیڈ کرے اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا اس سے امریکہ بادر نراز نہیں ہوگا امریکہ بادر تو اسرائل کی اتنی زیادہ پروٹیکشن کرتا ہے اور دوسری طرف وہ دوسرے ممالک پر بھی نظر رکھتا ہے جیسے کہ پاکستان وغیرہ کہ پاکستان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا امریکہ کی اس پر بڑی سٹرونگ نظر ہوتی ہے جیسے ہم ایران کے ساتھ گیس پائیپ لائن منصوبہ شروع کرنے لگے تھے امریکہ تو اس پر بول پڑا تھا تو مزائل پروائیڈ کرنے کے حوالے سے کیا امریکہ اپنا غصہ نہیں دکھایا گا تو یہاں پھر بات آتی ہے سٹریٹیجک لیوریج کی ہر ملک اپنا لیوریج استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بعد میں آنے والی نیگوسیشنز میں وہ لیوریج ان کو فائدہ پہنچا سکے مطلب پاکستان اور امریکہ اگر کسی بات پہ ان کی کوئی چپکلش ہے یا کوئی بات فسی بھی ہے تو یہاں پر پاکستان اپنا ایک لیوریج استعمال کر سکتا ہے یعنی انڈیریکٹ ایک دھمکی لگا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کو کہ دیکھو ہمارے پاس یہ لیوریج ہے یہ پاور ہے کہ ہم ایران کو مزائل پروائیڈ کر سکتے ہیں پریشر ملانے کے لیے اپنی کسی دوسری بات کو منوانے کے لیے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا ایٹیز میں کیا ہوا تھا جب افغان جہاد چال رہا تھا اور اس وقت امریکہ نے پاکستان کو سٹنگر میزائلز دیئے تھے روس کو مارنے کے لیے جی ہاں روس کو مارنے کے لیے ہمیں اس وقت کے ایڈوانس سٹنگر میزائل دیئے تھے جو روسی ہیلی کارپٹرز کو نشانہ بناتے تھے وہ شارٹ رینج میزائلز تھے جو کہ کافی تباہی بپا کرتے تھے دشمن کے علاقے میں تو مجاہدین کو وہ سٹنگر میزائل پروائیڈ کرنا جو امریکہ ہمیں دے رہا تھا یہ تھی پاکستان آرمی کی ذمہ داری اور وہ سٹنگر میزائل دس اپریل انیس سو اٹھاسی کو اوجڑی کیمپ میں ایک حادثے کے بعد پھٹ گئے اور وہ سارے میزائل پنڈی کے شہریوں کے اوپر گرے اور اس واقعے کے ٹھیک پانچ ماہ بعد یعنی ستارہ آگست انیس سو اٹھاسی کو جنرل زیاء الحق کا تیارہ ہوا میں پھٹ جاتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت امریکہ نے جنرل زیاء کو یہ سزا دی تھی کہ جو میزائل ہم نے تمہیں دیئے تھے ریشنز کو مارنے کے لیے تم وہ ایران کو پروائیڈ کر رہے ہو کیونکہ بعد میں جب بہت سی چیزیں کھولیں تو پتا چلا کہ وہ جو سٹنگر میزائل اوجڑی کیمپ میں رکھے ہوئے تھے وہ پاکستان ایران کو پروائیڈ کر رہا تھا تو پاکستان نے ہسٹوریکلی ایسے کام کیے ہوئے ہیں پاکستان نے بھی ڈبل گیم کھیلی ہوئے اس لیے امریکنز بڑی تنقید کرتے ہیں پاکستان پر کہ پاکستان ڈبل گیم کھیلتا ہے ایک طرف ہمارے ساتھ مل کر طالبان کے لیڈرز کو گرفتار بھی کرتا ہے اور دوسری طرف بیکڈوڑ چینلز کے ذریعے ان سے مذاکرات بھی کرتا ہے یہ میں نو یارہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں جو مشرف ریجیم نے کیا تھا اور آئی ٹھنگ وہ پاکستان کی اس وقت کی ضرورت تھی ڈبل گیم کرنا کیونکہ امریکہ بھی ڈبل گیم کر رہا تھا باقی ممالک بھی ڈبل گیم کر رہے تھے تو اپنی بقاہ کے لیے پاکستان کے لیے بھی وہ بہت ضروری تھا میرے حساب سے وہ ڈبل گیم جیسٹیفائیڈ تھی اور جب بھی پاکستان نے ان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی ہے میرے حساب سے وہ ہمیشہ سے جیسٹیفائیڈ رہی ہے پاکستان نے ایٹیز میں بھی ان کے ساتھ ڈبل گیم کی اور نو یارہ کے بعد بھی کیونکہ جس علاقے میں جنگ لگی ہوئی تھی وہ پاکستان کے ساتھ لگتا تھا وہ امریکہ کے ساتھ نہیں لگتا تھا تو بہت سی چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں فیوچر کے معاملات کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک بدمست ہاتھی سے بھی بنا کر رکھنا پڑتی ہے اور اپنے ہمسائیوں کو بھی نراز نہیں کرنا ہوتا تو یہ ایک ہسٹوریکل اینگل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے ایران اراغ جنگ کے دوران ایران کو میزائل پروائیڈ کیے تھے اور ان میں سے بہت سے میزائل ایسے تھے جو امریکہ ہمیں دے رہا تھا اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جنرل زیاء الحق کو اڑایا گیا تھا اس کو سزا دی گئی تھی اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ایک سٹریٹیجک لیوریج ہوتا ہے ایک لیوریج حاصل کرنے کے لیے آپ ایسے اقدامات کرتے ہو کہ کوئی دوسری بات منوانے کے لیے دشمن کو دراتے ہو یا دوسری جو پارٹی ہوتی ہے ان کو ایک انڈیریکٹ دھمکی جاتی ہے اور ان کو ایک میسیج جاتا ہے کہ پاکستان یہ کام کر سکتا ہے اور ہسٹوریکلی پاکستان نے پہلے بھی ایسی حرکتیں کیم یہ پاکستان اکثر ڈراتا ضرور ہے لیکن کرتا نہیں ہے اور ابھی بھی موسٹ انلائکلی ہے کہ پاکستان ایسے اقدامات کریں اس دنیا میں جس میں اسرائل کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے اور ان کی لابیز بہت سٹرونگ ہیں اور ایسا کرنے سے پاکستان کو بڑی فائنینشل مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آئی ایم ایف کے سارے پیکیج رکھ سکتے ہیں اور تیسرا اس میں جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس ہوتے ہیں ان کو نئے بائرز کی ضرورت ہوتی ہے مارکٹس کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر وہ اپنا اسلحہ بیج سکیں جیسے بہت سے ملکوں نے یوکرین کو اسلحہ پروائیٹ کیا اور آج بھی کر رہے ہیں بہت سے ملک اپنی ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس کو چلانے کے لیے جو جو ملک اسلحہ بناتے ہیں ان کو ایسی جگہ چاہیے ہوتی ہیں کانفلکٹ زدہ زونز جہاں پر وہ اپنا اسلحہ بیج سکیں یا ٹیسٹ کر سکیں جیسے ترکی کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ وہ روس اور یوکرین دونوں کو اپنا ملٹری ایکویپمنٹ پروائیٹ کر رہے ہیں ایران روس کو اپنا ملٹری ایکویپمنٹ پروائیٹ کر رہ ہے نورتھ کوریا روس کو اپنا ملٹری ایکویپمنٹ پروائیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ممالک امریکن کیمپ میں ہیں وہ یوکرین کو اسلحہ سپلائے کچھ ان کنفرمڈ رپورٹز ہم نے دیکھی تھی کہ پاکستان بھی یوکرین کو اسلحہ پروائیٹ کر رہے ہیں ان رپورٹز کی ابھی کوئی تصدیق نہیں ہوئی لیکن میرے حساب سے اگر یہ پاکستان کر رہے ہیں پاکستان کی ملٹری یہ اقدام کر رہی ہے تو بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ پاکستان کے ہاں بھی ایک بہت بڑا ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس ہے یہاں پر ہم اسلحہ بناتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں نئے نئے خریداروں کی ضرورت ہے اور یوکرین ہو یا فلسطین ہو یا ایران ہو پاکستان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انڈیجنس اسلحہ باقی ملکوں کو ایکسپورٹ کرے اس سے ہم ریونیو جنریڈ کر سکتے ہیں پاک آرمی کے بجٹ کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے یہ بہت ضروری ہے آپ دیکھیں نا امریکن ملٹری بھی اپنے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اسی طرح سے نکالتی ہے کہ باہر کی جنگوں میں اپنا اسلحہ بیج کر اور بہت سی جنگوں میں ان کا ہاتھ بھی ہوتا ہے ان کے ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس کا تو ہم کیوں پیچھے رہے ہیں بھئی اگر کہیں کوئی کانفرکٹ ہو رہا ہے ہم نے وہ پیسہ آئے گا اگر باہر کوئی جنگ ہو رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم خود جنگیں شروع کروا دیں اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے تو کیوں نہیں ہمارا اسلحہ کیوں نہیں جہاں پہ باقی دنیا کا اسلحہ جاتا ہے پاکستان کا بھی جانا چاہیے تو تیسری اس کی ایکسپینیشن یہ ہوتی ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے کون کھڑا ہے یا یہ اسلحہ کس کے خلاف یوز ہوگا آپ کو چاہیے ہوتے ہیں خریدار آپ کو مارکٹس چاہیے ہوتی ہیں تو اس کے لیے پاکستان ڈیفنیٹلی ایران کو اپنے میزائل پروائیڈ کرنے کا سوچ سکتا ہے شاہین تھری بیلیسٹک میزائلز جو کے میڈیم رینج میزائلز ہیں اور ڈیفنیٹلی اس میں ایک ایلیمنٹ آپ کی ہسٹری آپ کی ٹریڈیشنز کلچر اور ریلیجن کا بھی ہے ظاہری بات ہے ہم اسرائیل کو تو نہیں اسلحہ پروائیڈ کر سکتے نا اگر اس کانفرکٹ میں ہم نے کسی کو اسلحہ پروائیڈ کرنے ہے تو وہ ہمارے پرانے دوست ہوں گے تو ایران کو اگر پاکستان اسلحہ پروائیڈ کرتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے پاکستان ان اقدامات کے ذریعے اپنے سٹریٹیجک لیوریج میں اضافہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ نئی نئی مارکٹس ان کو ایکسپلائیڈ کر سکتا ہے ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے اور اس طرح وہ ایران کی بھی مدد کر سکتا ہے اسرائیل کی اگینسٹ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں یہ سارے عوامل جو میں نے ڈسکس کی ہیں سارے فیکٹرز کیا آپ کے خیال میں پاکستان کو اپنا سٹریٹیجک لیوریج قائم کرنا چاہیے اور آپ کے خیال میں پاکستان کو اسلحہ کے لیے نئی نئی مارکٹس تلاش کرنی چاہیے کہ آپ کے خیال میں ایسا کرنے سے امریکہ پاکستان کو پنش کر سکتا ہے اس لیے پاکستان ایسا کبھی نہیں کرے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کومنٹ کیجئے اس کے لیے ہمارا یوٹیپ چینل سبسکرائب کرلیں ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوالیں تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھوڑا اب تک ٹائم پر پہنچ جائیں موسیقی